امام حسن مجتبہ کی سواری ہے امام حسن مجتبہ قطب اکبر ہیں نواصہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں دلوں کے اس وقت کے چین اور قرار ہیں ایک ایک شخص آپ کو دیکھنے آتا ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلام ہیں سارے اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی خلامی پر فخر کرتے اسے امام حسن مجتبہ کہتے ہیں یہ امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے آپ نے دیکھا کہ کچھ فقرہ بیٹھے ہیں اور روٹی کے ٹکڑے کھا رہے ہیں جو بچا ہوا ہے وہ زمین سے اٹھا اٹھا کر کھا رہے ہیں ان میں سے کسی نے کہا ایک ایسے ہی آپ گزر رہے تھے تو ایسے ہی اس نے کہا کہ امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم فقیر ہیں حضورہ ہماری دعوت قبول فرمائے اب ذرا سوچیں دعوت دینے والا کون ہے اور کسی دی جا رہی ہے کہتے ہیں حضورہ ہماری دعوت قبول فرمائے نہ امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں یہ نہیں کہا اوہ غلاموں فقیروں کیا کر رہے ہو جانتے نہیں میں کون ہوں میرا اسٹیٹس کیا ہے میرا مقام کیا ہے ہاج بندوں کے دو ہاج چومنے والے بن جائیں وہ اپنے آپے سے اپنی اوقات سے باہر نکل جاتا ہے لیکن یہ کون ہے امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ناراض نہیں ہوئے جلال نے فرمایا کہ یہ کیا انداز یہ کیا معاملہ ہرگز نہیں بلکہ آپ اپنی سواری سے اترے اپنے عالی امدہ لباس کے ساتھ پاک اور صاف لباس کے ساتھ اس جگہ پر بیٹھے جہاں فقرہ بیٹھے تھے اور آپ نے فرمایا میں تمہاری دعوت کو قبول کرتا ہوں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں آپ وہاں پر بیٹھے بیٹھ کر ان کے ساتھ کھایا اور آپ نے فرمایا آج میں نے تمہاری دعوت قبول کی ہے کل کا کھانا تم میرے آ کر کھانا اور آپ کے پاس وہ آئے اور آپ نے انہیں اتنا عمدہ لذیذ کھانا کھلایا کہ ایسا عمدہ لذیذ کھانا کبھی نہیں کھایا تھا اور کھاتے بھی کیسے کہ کسی اور کے آستانے پر نہیں تھا اور نہ کسی اور کے دسترخان پر تھا یہ آستانہ بھی امام حسن کا تھا یہ دسترخان بھی امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا یمام حسن مصطبع رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے